اسلام علیکم سامنے کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تاہر جعوید مغل کی کہانی بجنگ آمد شروع کر رکھی ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پارٹ ٹو حریم اپنے کمرے میں تھی اور سوچوں میں گم تھی وہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی امین اور اروبہ نے اسے بڑے ناز و نہرے سے پالا تھا بچپن سے ہی وہ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر بے اقرار ہو جاتے تھے اپنے اپنے کام کے علاوہ جتنا وقت ان دونوں میاں بیوی کے پاس ہوتا وہ اپنی نننی حریم کے ساتھ گزارتے حریم کے بعد ان کے دو بچے اور پیدا ہوئے ایک بیٹا باریال اور بیٹی ماہین ان دونوں سے بھی ان کو ویسا ہی پیار تھا جیسا حریم سے تھا لیکن اس سے ہٹ کر ایک کشش ایک انسیت تھی جو وہ حریم کے لئے محسوس کرتے تھے اور یہ بات حریم بڑی اچھی طرح جانتی تھی حریم جب ذرا بڑی ہوئی تو اس کے پاپا نے اس کے لئے سپنے دیکھنے شروع کر دی وہ حریم کی ماں سے کہتے اروبہ میں اپنی حریم کو ڈاکٹر بناؤں گا چاہے مجھے اس کو پرائیوٹ ہی کیوں نہ پڑھانا پڑے انہوں نے ایک اچھی سوسائٹی میں پانچ مرلے کا پلات اسی نیت سے لیا ہوا تھا کہ وقت آنے پر وہ اسے بچوں کی تعلیمی احراجات کے لئے فروخت کر دیں گے حریم میٹرک میں تھی جب اس کے تایہ نے اپنے بڑے بیٹے کے لئے اس کا ہاتھ مانگا آصف انجنرین کا تارہ ملم تھا دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اچھے کزن کی حیثیت سے ملتے تھے حریم کے والدین کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا والدین اور دیگر اہلہانہ کی رضا مندی حریم کی رضا مندی بھی من گئی اور اس طرح ان دونوں کی بقاعدہ منگنی ہو گئی منگنی کے بعد ہفتے میں ایک دو بار فون پر ان کی بات ہو جاتی تھی یا پھر کسی تہوار یا شادی مگیا کے موقع پر آمنہ سامنا ہوتا آصف کے بقول وہ حریم کو ایک عرصے سے پسند کرتا تھا پر کبھی یہ بات اس سے کہنا پایا اب وہ اکثر کہتا تھا کہ اس نے حریم کو پا کر سب کچھ پا لیا ہے وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی حطر اپنی جان بھی دے دینا اس کے لئے آسان ہے اور ایک لمبی فرش تھی اہد و پیمانگی جو حریم کو اکثر سننا پڑتی تھی ایسے میں وہ ہنس دیتی اور کبھی کبھی ڈار بھی جاتی وہ سوچتی کہیں آصف کا وقتی جوش اور اس کی ستی جذبات تو نہیں بہرحال اس کے لئے اس کی تعلیم والدین اور بہن بھائی اولین ترجی رہے اور اس کی ہر گمی خوشی انہی کے ساتھ جڑی رہی بس اسی دھوپ شاؤں اور چھوٹی چھوٹی ہوشیوں اور پرشانیوں کے درمیان زندگی کے سفر جاری رہا اور اب اب حریم کی زندگی میں ایک ایسا طفان آیا تھا جس نے اسے بنیادوں سے ہلا کر اس کی ساری حسنی کو لرزہ برندام کر دیا تھا یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کیوں ہو گیا تھا کبھی کبھی تو اسے اپنے جسم سے گین آنے لگتی تھی اسے لگتا تھا کہ وہ دو ناپاک ہاتھ ابھی تک اس کے جسم سے چپکے ہوئے ہیں اور بدبودار سانسیں زہریلی پھنکاروں کی طرح اس کی سماعت کو اور حصے شامعہ کو مجروع کر رہی ہیں کسی وقت اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنی جلد کو اپنے جسم پر سے کھوٹش کر علیہ دا کر دے یا پھر آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی چیز نگل لے جو اس کی جان کو اس کے داگدار جسم کی قیت سے اداد کر دا لے اس وقت بھی وہ کسی ایسی ہی قیفیت میں بستر بل بے سود پڑی تھی اس نے والکلاک کی طرف نگاہ اٹھائی دوپہر ہو چکی تھی لیکن دروازہ کھولنے اور باہر نکلنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ جب وہ دروازہ کھولے گی اور باہر نکلے گی تو بے شمار رگاہیں اس کے چہرے پر جم جائیں گی ان میں ایک نگاہ ایک نگاہ آصف کی بھی ہوگی یہ نگاہ اس سے پوچھے گی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے حریم تم وہ پہلے والی حریم تو نہیں ہو تم نہیں ہو پہلے والی حریم حریم بیٹا دروازہ کھولو اروپہ نے بے اقراری سے پیٹی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی دوسری تیسری دستک پر حریم نے دروازہ کھولا اروپہ نے اندر آ کر فورن لائٹ آن کی حریم دیکھ کر اروپہ کا دل ہول گیا اس کے خوبصورت شہد رنگ بال اٹھڑے ہوئے آنکھیں سوجی ہوئیں اور چہرہ تپا ہوا محسوس ہوتا تھا حریم میری بچی اروپہ نے تڑپ کاری سے گلے سے لگا لیا اس کے جسم کی حرارہ سے اروپہ کو فورن پتہ چل گیا کہ وہ بہار میں جل رہی ہے اس لمحے اپنے شہر امین کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگیں اس نے آنکھوں کے آنسوں کو اپنے حلق میں انڈیل لیا اور بولی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اس نے حریم کو بازوں میں تھام کر بیٹ بل بٹھایا تکیے سے ٹیک لگوا کر اس کی ٹانگیں سیدھی کی اور کمبل اڑا دیا تب اس نے کچن میں جا کر فرنچ ٹوست اور شیب نائی اور اپنے ہاتھ سے حریم کو ناشتہ کرایا اسے بہار کی دعا دے کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی وہ دسمبر کی ایک سر دپہر تھی تھوڑی دیر پہلے نکلنے والا سورج اب کہیں بادلوں کی طبیعی استحہ میں چھپ چھکا تھا اور اربا نے کمرے کے لون کی طرف کھلنے والی کھر کی بند کی اور پردے درست کر کے اس کے پاس ہی کمبل میں بیٹھ گئی اس نے حریم کے سر کو ہولے ہولے دباتے ہوئے وہ ساری باتیں اپنے انداز میں اسے سمجھائیں جو کچھ دیر پہلے امین نے اسے سمجھائیں تھی آخر میں وہ بولی دیکھو میری بچی یہ ہم سب کا سانجہ دکھ ہے اور اسے ہم سب نے مل کر ہجھیلنا ہے خود کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا مت سمجھنا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تم ہو تو ہم ہیں جو لوگ حوصلے کے ساتھ دکھوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور دیکھنا اللہ ہمارا ساتھ دے گا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ٹھیک ہوگا ماما مجھے لگتا ہے کہ میرا دل دھڑکتا ہے سانسے چلتی ہیں لیکن میری روح نے میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے میں ایک مردے کی طرح اپنے آپ کو کیسیٹی پھرتی ہوں میں کسی سے آنکھ نہیں ملا سکتی ماما وہ ایک بار پھر سیسک پڑی اور روبا نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پھینچا چھپ کرچا میری بچی جو کچھ ہوا ہے اس میں تیرا کوئی قصور نہیں وہ اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے تم دیکھ لینا بہت جلد اس بدبہت کو اپنے کی کی سزا ملے گی مل کر رہے گی سب کچھ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا اس نے دیر تک بیٹی کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اس کا اپنا دل بھی رو رہا تھا لیکن آنکھیں ہشک تھی کچھ دیر بعد حریم نے سسک کر کہا ماما کہیں باریال اور ماہ ان کو کوئی ہشک تو نہیں ہوا نہیں حریم اور روبا نے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا انہیں صرف یہی پتہ ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پڑھائی میں بھی دکت پیش آ رہی ہے ایک دو ٹیسٹ اچھے نہیں ہوا ہے ماما کسی وقت باریال مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو مگر پوچھنا پا رہا ہو ماہین بھی بات کرتے کرتے ایک دم چپ ہو جاتی ہیں نہیں میری بچی اس طرح کے واہمہ کو دماغ میں جگہ نہ دو ایسا کچھ نہیں ہے عربہ دیر تک اسے تسلی دیتی رہی اور پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی اس نے اشارتاً حریم سے یہ ذکر بھی کیا کہ اس کے پاپا اس گھر سے شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں امین سرور نے شہر کے شمالی علاقے میں ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانچ مرلے کے مکان کا اپر پورشن کرائے پر لے لیا اور دو دن بعد ہی انہوں نے ایک مزدہ کروا کر اپنا سمان بھیجنا شروع کر دیا ہمسائے اور آس پاس کے لوگ ان کے آنن فانن نقل مکانی پر حیران تھے حاصل طور پر سمینہ آنٹی سمینہ آنٹی کو تقریباً سب ہی چھوٹے بڑے سمینہ آنٹی کہتے تھے وہ اپنی ساس دو بچوں اور شہر کے ساتھ امین صاحب کے گھر سے دائیں جانب دو گھر چھوڑ کر رہتی تھی چھوٹا بیٹا علی باریال کا ہم عمر اور ہم جماعت تھا جبکہ بڑا بیٹا عمر میڈیکل کر رہا تھا اس کے والد صحافت کے پیشے سے منسلک تھے سمینہ آنٹی اور عروبہ کے درمیان اچھے تعلقات تھے اور یہ وہ واحد پڑوسی تھے جن کی طرف عروبہ کبھی ایک بار چکر لگا لیا کرتی تھی سمینہ آنٹی بھی کسی نہ کسے بہانے عروبہ سے ملنے آ جائے کرتی تھی دونوں کی مشترکہ پسندیدہ ریش بریانی تھی کے میدان میں نظر آتے تھے عروبہ جب کبھی سر رہا عمر کو دیکھتی وہ بڑے عدب سے سر جھکا کر سلام کہتا ہوا گزرتا اس کی یہ عدہ عروبہ کو بہت بھلی لگتی حریم کو بھی اس کا یہ جھکی جھکی نگاہوں والا انداز بہت بھاتا تھا وہ اکثر عروبہ کے سامنے عمر کی شریف نفسی کی تعریف کرتی اور کہتی کہ عمر بھائی بلکل اپنے اپنے لگتے ہیں سامان لے جانے والا مزدہ اپنا دوسرا فیرہ لے کر جا چکا تھا اب عروبہ اور بچے اپنی مہران کار پر جانے کے لیے تیار تھے آنٹی سمینہ پریشان صورت بنائے ان کے لیے پاس آئیں اور بولی عروبہ آنن فالن یہ سب کیسے ہو گیا کیا پہلے سے کوئی پلان تھا تم نے تو کچھ بتایا ہی نہیں مجھے ابھی پندرہ منٹ پہلے پتا چلا ہے عروبہ بولی بس باجی فیملی میں درہا پراپرٹی کی تقسیم کی بات چل رہی تھی عمین نے سوچا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی یہ گھر بیچ کر چھوٹے بھائی اور بہنوں کو ان کا حصہ دے کر فارق ہو جاؤ بعد میں اپنا گھر بھی بنا لیں گے ابھی تو شفٹ ہو رہے ہیں یہاں رنگروبن کرائیں گے کوئی اچھی کی مز ملی تو بیچ بھی دیں گے عروبہ نے سمینہ آنٹی سے آنکھیں چلاتے ہوئے تھوڑی سی مزید وضاحت کی پھر انہوں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ فون پر انہیں اپنی نئی رہائش کا ایڈریس سینڈ کریں گی اور رابطہ پر قرار رہے گا ابھی سمینہ آنٹی کے ساتھ عروبہ کی بات ہو رہی تھی کہ اچانک عروبہ کی نگاہیں بیرونی گیٹ سے گزر کر سڑک کی طرف گئیں اس کی رگوں میں جیسے جھون جم گیا اس نے اسی منحوس عدیل کو دیکھا جس کو دیکھنے کے ہوف نے اسے کئی دنوں سے ہلکان کر رکھا تھا وہ حبیث اپنی موٹر بائیک کے پیچھے اپنے کسی عباش دوست کو بٹھائے بڑی دھیمی رفتار سے ان کے گیٹ کے سامنے سے گزرا تھا اس کی شیطانی نگاہیں ان کے گھر پر ہی مرکوز تھیں اس کے لمبے بال ہوا میں لہر آ رہے تھے عروبہ کو محسوس ہوا کہ چند لمحے رگوں میں جامد رہنے کے بعد اس کے جسم کا سارا ہون چہرے اور سر کی طرف جلگار کر رہا ہے اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے ایک چکر سایا اور اس نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لیا سمینہ آنٹی نے اس کی کیفیت دیکھ کر ہائے اللہ کہا اور تیزی کے ساتھ اسے بازوں سے تھام لیا ارے عروبہ کیا ہوا عروبہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ بولی چلو اندر چل کر بیٹھو لگتا ہے کہ کچھ خائب کے بغیر تم اندھا دھن کام کر رہی ہو سمینہ آنٹی اسے اس کے بیٹھروم تک لے آئیں اسے پانی پلایا حریم اور ماہین کو آواز دی آنٹی کے کہنے پر حریم اپنی ماں کے شانے دبانے لگی ایک لمحے کے لیے عروبہ کا دل چاہا کہ اپنا کٹا ہوا کلیجہ اپنی اس ہمدرد کے سامنے رکھ دے اور چیش چیش کر سارے محلے کو کٹھا کر لے اندھ سب کو اس سوال کا جواب دے جو وہ سب پوچھ رہے تھے انہیں بتائے کہ وہ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں کیوں وہ اپنے اس گھر کے درو دیوار کو حیر بات کہہ رہے ہیں کیوں وہ اس گھلی کو اور اس سے وابستہ ساری یادوں کو الویدہ کہہ کر یہاں سے مو موڑ رہے ہیں لیکن وہ یہ سب کہہ نہ سکی اگر وہ کہتی تو اس علاقے کی ہر دیوار پر اس کی اور اس کی اہل حانہ کی بندرامی کے اشتہار لگ جاتے ایسے معاملوں میں یہ معاشرہ ایسا ہی سانگدل ہو جاتا ہے اس نے اپنے سلے ہونٹوں کو سلہ ہی رہنے دیا کچھ دن پہلے تک انہوں نے سوچا بھی نہ تھا ایسی حیران کن تبدیلیاں لائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنا وہ پیارا آنگن چھوڑنا پڑا تھا جہاں ان کی زندگی کے کئی برس سرنی یادوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے اب یہ ایک نامانوس جگہ تھی پانچ مرلے کا یہ پورشن سامان رکھنے اور رہنے کے لحاظ سے کافی تو نہیں تھا مگر گزارا ہونے لگا تھا روز و شب کے معمولات ترتیب پانا شروع ہو گئے تھے جمعہ کا دن تھا صبح یارہ ساڑھے یارہ کا وقت ہوگا جب اروہ سوسائٹی کے مارکیٹ سے گروسری لے کر گھر پہنچے کچھ سامان اس نے گاڑی میں ہی رہنے دیا جبکہ گوشت سبزی اور انڈے وہ اپنے ساتھ لے آئی آج وہ حریم کا پسندیدہ چکن کون سوپ بنانے جا رہی تھی حریم ابھی کالج میں تھی اور وہ اس کے آنے سے پہلے سوپ تیار کر لینا چاہتی تھی ابھی اس نے چکن والنے کے لیے رکھی تھی کہ اس کے سیل فون پر کال کے سگنل آئے اسلام علیکم چچی میں آصف بول رہا ہوں دوسری طرف سے آواز آئی والیکم اسلام بیٹا کیسے ہو روبا نے رکے رکے لہجے میں جواب دیا میں تو ٹھیک ہوں چچی آپ اور چچا تو ہیریو سے ہیں نئی جگہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نہیں بیٹا ادا کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اب تو سیٹنگ ویرا بھی ہو گئی ہے اتنا کہہ کر روبان ہموش ہو گئی اس کا دل تیزی سے تھڑک رہا تھا آصف بولا آپ لوگوں کی اچانک شفٹنگ نے مجھے حیران کر دیا تھا لیکن اب پھر ابو جان سے پتا چلا کہ آپ گھر کو رینوویٹ کر کے بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں چلیں اچھی بات ہے وہ علاقہ کافی گنجان ہو چکا ہے ترہ ترہ کے لوگ آ گئے ہیں ہاں آصف شفٹ ہونے کا ریادہ تو کافی دیر سیب تھا لیکن پھر پیچھلے میں ہی نیا چانک پروگرام بھی بن گیا چلیں جی ہونے والا کام ہو گیا ویسے ہم لوگ اگلے ہفتے لاہور آ رہے ہیں آپ کی طرف بھی چکر لگے گا ویسے چچی ایک بات پوچھو آپ سے آصف نے ذرا رکے لے کوئے لہجے میں کہا دوسری طرف اروبہ کو لگا کہ دل اچھل کر گلے میں آ گیا ہے کہیں آصف کچھ جان تو نہیں گیا ہے اس کے گھرولوں کو کچھ شک تو نہیں پڑ گیا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اروبہ نے ہوت کو سمجھایا اور سنبھالا ہیلو چچی ہیلو آپ سن رہی ہیں وہ جیسے چونکر بولی جی جی بیٹا میں سن رہی ہوں اروبہ کی آواز میں لرزش تھی چچی چھ سات روز پہلے فون پر آپ سے امی ابو کی بات ہوئی تھی آپ کچھ پریشان لگے تھے انہیں اس دوران میں حریم سے بھی میری بس ایک دو دفعہ بھی بات ہو سکی ہے یا تو اس کا فون بند ہوتا ہے یا پھر وہ ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کرتی کیا معاملہ ہے سب حیریت تو ہے نا آصف کی لہجے سے تجسس اور زمانی انداز کا روبہ نے پوری طرح محسوس کیا ایک لمحے میں کئی حدشات اس کے ذہن میں اپھرے تاہم وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بھولی ہاں آصف بلکل حیریت ہے تم یوں ہی پریشان ہو رہے ہو اصل میں امتحانات قریب ہے پڑھائی کا بوجھ ہے اس وجہ سے سٹریس لے رہی ہے میں بات کروں گی اس سے تم ہی کر نہ کرو ساتھ ہی ڈور بل کی آواز آئی اس سے اروبہ کو رابطہ منکتہ کرنے کا جواز ملا شاید کوئی دروازے پر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے چچی سب کو سلام دیجئے گا ہم لوگ اس ہفتے ضرور چکر لگائیں گے خدا حافظ فون بند ہوا تو اروبہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رکھی انگیند اندیشے اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے اروبہ نے اپنے شوہر امین سرور کو رات والی دعا کھلائی خود ہی ان کا بلیڈ پریشر چیک کیا پھر لائٹ آف کی سائیڈ لیمپ آن کیے اور ان کے پاؤں کی جانب بیٹھتے ہوئے یہ حبر ان کے گوش ادار کی کہ آصف کا فون آیا تھا اس نے مختصرا ساری گفتگوہ ذکر بھی کیا امین سرور نے سر دعا بھر کر کہا مجھے لگتا ہے کہ ہماری حریم ٹوٹ پوٹ کر رہ گئی ہے پتہ نہیں کہ وہ کبھی نارمل بھی ہو پائے گی یا نہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے آج تاستہ اس کے دل کے زہم ادمن ہونے لگیں گے لیکن اس میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی امین دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ آصف سے اپنا سابکا روئیہ اور تعلق برقرار نہیں رکھ پا رہی وہ بے حد اپسٹ ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے روئیے کی ویلے سے آصف کے امی ابو بھی کچھ کھٹکے ہوئے ہیں امین سرور کا رنگ زرد ہونے لگا روبہ اسی لئے شوہر سے کسی نازک موضوع پر بات نہیں کرتی تھی ان کے دل کا عرضہ اقدام انہیں شدید تناؤں میں مبتلا کر دیتا تھا وہ آہستہ آہستہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی وہ کچھ دیر ہاموش رہ کر بولے قدرت انسان کو عجیب انتھانوں میں ڈالتی ہے کبھی کبھی انسان کھرا اور سچا ہونے کے باوجود چپ رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں نہ ہی آصف کے لیے یا اس کی گھر والوں کے لیے کوئی دگا ہے اس کے باوجود ہم مجبور ہیں سیانے کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات انسان کو ہموشی سے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیں جہاں پر ہماری عقل اور حمد جواب دے جاتی ہے وہاں سے اس کی تدبیر شروع ہوتی ہے تم بھی اسی سے مانگو میں ان سرور سیدھے لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لی ان کی آنکھوں کے گوشے نام تھے وہ نماز روزی کے بابند تو پہلے ہی تھے لیکن جب سے حریم والا سانہیا ہوا تھا ان کا رجحان مذہب کی طرف اور بڑھ گیا تھا انہوں نے جیسے اپنا اور اپنی لادلی بیٹی کا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا تھا لیکن اروبہ کے ذہن میں اکثر یہ سوال ابرتا تھا کہ کیا بندہ جس طرح اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا کین صاف حاصل کر سکتا ہے کچھ دیر بعد امین سو گئے اروبہ نے ان کی ٹانگوں پر کمبل دست کیا اور بہت ہولے سے اپنے تکیے پر سر رہ کر نیم دراز ہو گئی انگنت وصوصے سے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے اور دھندر آ رہے تھے اپنے بیمار شہر کو مزید پریشانیوں سے بچانے کے لیے اروبہ نے ٹکراؤ کا راستہ احتیار نہیں کیا تھا اور اپنے شہر کا کہا مان کر ہاموشی سے اس نئی رہائشگاہ پر چلی آئی تھی لیکن اس بدبہت نے اس کی پھونٹ سی بیٹی کے ساتھ جو کیا تھا وہ کسی طور اروبہ کے ذہن سے نکل دا نہیں تھا